انڈیا سے کسی نے سوال پوچھا ہے جوان دیور جوان دیوروں کی دیکھ بھال کرنا کتنا پردہ اور کتنی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے میں اپنے چار دیوروں کے ساتھ رہتی ہوں جن میں دو بالغ ہیں اور دو نابالغ ہیں کچھ گھرے لوں مسائل کی وجہ سے میرے ساس سسر الگ ہو چکے ہیں گھر میں کوئی اور نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ان ہی چاروں کو دیکھنا اور ان کا خیال کرنا پڑتا ہے اور ان سے بات کرنا پڑتی ہے کہ ایسی صورت میں میں ان سب کے ساتھ رہ سکتی ہوں اگر رہ سکتی ہوں تو مجھے کتنا پردہ ان کے ساتھ کرنا چاہیے انڈیا سے پوچھا ہے کسی نے دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ بیوہ ہیں یا آپ کے شوہر موجود ہیں آپ نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا شوہر اگر موجود ہیں تو پھر تو رہ سکتی ہیں لیکن پردہ بہت شدید ضروری ہے دیور کے بارے میں صحیح حدیث ہے الحمو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوہر کے مرد رشتدار ہے ان سے ایسے پردہ ہے جیسے موت یعنی ان کے پردے کی تاقید ہے تو شدید پردہ ضروری ہے اور اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے خدا نخواستہ یا شوہر سے کہیں اور رہتے ہیں آپ یہاں رہتی ہیں تو پھر یہ بہت زیادہ بہتیاتی ہے تو کیونکہ نگرانی تو شوہر کی طرف سے ہی ہوتی ہے اور اس میں بہتیاتی کا خطرہ بہت زیادہ ہے تو ایسی صورت میں شرعی طور پر تو جائز ہے رہنا فی نفسی ایک کام جائز ہے اگر آپ سو فیصد پردے کا احتمام کرتی ہوں لیکن کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا نہ سوسائٹی میں اس کو پسند کیا جائے گا نہ شریعت اس کام کو پسند کرے گی کیونکہ بہرحال یہ ایک احتیاط کے بہرحال خلاف ہے کہ شوہر موجود نہیں ہے وہ بیرون ملک رہتے ہیں اور عورت کے ساتھ سسر بھی نہیں ہے تو وہ جوان دیوروں کے ساتھ رہے تو مزاج شریعت کے بہرحال خلاف ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ہمیں گناہ سے بھی بچنے کا حکم دیا اور گناہ کے اسباب سے بھی بچنے کا حکم دیا وہ چیزیں جو گناہ کی طرف لے جانے کا دریہ بن سکتی ان سے بھی بچنے کا حکم دیا تو نامحروموں کے ساتھ ایک جوان عورت کا اس طرح گھر میں رہنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ گھر چینج کر لیں اگر یہ پوسیبل ہے آپ کے لئے نہیں ہے پوسیبل ممکنی نہیں ہے گھر کا چینج کرنا کوئی دوسری کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے تو پھر مجبوری ہے لیکن بہت سخت پردے کا آپ پہتمام کریں سخت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت گھر میں برقہ پہن کے رہیں سخت کا مطلب یہ کہ کسی بھی دیور سے بالکل بھی بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کریں اور جیسے گھروں میں جو جوائنٹ فیملی میں شریف پردہ ہوتا ہے کہ سر پہ چادر رکھیں دیور کا کبھی گزر ہو تو وہ اپنا چادر کو آگے کر لیا اور کوئی کھانا بغیرہ بنا کے دینا ہے تو ایسے دوسرے کمٹے سے ان کے سامنے رکھ دیا اس طرح سے ٹھیک ہے